اپنی زندگی میں ایک بات تو شامل کر لیں کہ مجھے معاف کرنا ہے اب میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں بات کو آپ دنیا کی top of the line location تلاش کر رہے ہیں top of the line top of the line یعنی آپ کہیں کہ صاحب اس سے زیادہ بہتر location کئی ہو ہی نہیں سکتی اور آپ کو کوئی اگر یہ offer کرے کہ آپ کو مفت دے رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بڑا شندار سا ایک محل بنا کے دیں گے تو آپ کو کیا خیال ہے آپ نہ کہیں گے ہاں کہیں گے یقین ہے کہ آپ ہاں کہیں گے اور جنت کا کوئی کونہ ایک طرف رکھی اس کونے کے سامنے پوری کی پوری دنیا جو ہے نا وہ ہیچ ہے ہیچ ہیچ اب ذرا حدیث پاک سن لیجئے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں just imagine just imagine اور visualize کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جنت کا کوئی محل آپ کو دے دے اور آپ کو کوئی effort نہیں کوئی effortless کام ہے مکمل طور پر effortless کام ہے صرف ایک کام کرنا ہوں میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں لیکن نکلا ہی نکلا جنت کا محل اور بنا ہی بنا اور ملا ہی ملا کیونکہ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ حق بھی اور سچ بھی ہے سرکار فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اسے نا عطا جوڑے تین باتیں سرکار نے فرمائی ہیں یعنی جو ظلم کرے اسے معاف کرے جو محروم کرے جو لے لے اسے دے دے عطا کر دے اسے کھل کے دے دے اور جو قطع تعلق یعنی ریلیشنز کو توڑے اس سے جا کے ریلیشنز جوڑے ملے گا کیا زمانت ہے جنت میں ایک آلی شان محل ملے گا سوچیے صاحب جنت کی پرائیم لوکیشن پر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک محل عطا کرے گا کس بات کے بدلے کہ بس لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دی ایلوٹمنٹ تو پکی ہو گئی